اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو کہ عام طور پر نیوز چینلز پر ڈسکس نہیں ہوتے لیکن سوشل میڈیا پر آتے ساتھ ہی اس کے اوپر بحث شروع ہو جاتی ہے آج کل ایک سوال سوشل میڈیا پر اٹھایا جا رہا ہے کہ آصف علی زرداری کہا ہے جی ہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمن اور سابق صدر آصف علی زرداری کہاں ہے یہ سوال کچھ دن پہلے ڈسکس ہونا شروع ہوا تھا لیکن کل اور آج کے دن یعنی جمرات اور جمعے کے دن بہت ہی زیادہ یہ ڈسکس کیا جا رہا ہے آپ لوگوں نے تھوڑا سا غور کیا ہوگا جب سے ان کی زمانت ہوئی ہے اس کے بعد یہ کرونا کا معاملہ آیا چینی کی ریپورٹ پبلک ہوئی مطلب اتنے سیاسی معاملات چل رہے تھے کہ ہر سیاسی جماعت کسی نہ کسی طریقے سے کوئی عمران خان کی تعریف کر رہا تھا کوئی عمران خان کے اوپر تنقید کر رہا تھا لیکن بلاول بھٹو زرداری خاموش تھے اور وہ خاموشی سے سندھ کے اندر اپنا کام کر رہے تھے جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہر سال چار اپریل کو قائد عوام صلفقار علی بھٹو شہید کی برسی منائی جاتی ہے اور اس طرح لڑکانہ میں بقاعدہ تقریب ہوتی ہے اس سال تقریب نہیں ہو سکی کیونکہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت سندھ میں مکمل لاکڈاؤن ہے تو چار اپریل کو بلاول بھٹو صاحب یہاں پر مزار پر حاضری دی انہوں نے کچھ تصویریں وہاں پر ٹویٹ کی آپ لوگ تصویریں اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہیں لیکن اس وقت بھی عاصف علی زرداری موجود نہیں تھے جو کہ پیپلز پارٹی کے لئے ایک بہت ہی اہم دن تھا اور پیپلز پارٹی کے اس وقت جو لیڈر ہے وہ ظاہر سی بات ہے بلاول بھٹو سے پہلے صرف عاصف علی زرداری ہی ہے تمام پارٹی ان کے احکامات پر عمل کرتی ہے پارٹی کی تمام پالیسیز ان سے پوچھ کر بنائی جاتی ہے بلاول بھٹو نے جتنی میٹنگز کرونا کے حوالے سے اٹنڈ کی اس میں بھی عاصف علی زرداری موجود نہیں تھے نہ ہی کوئی ایسی تصویر اب تک سامنے آئی ہے جب سے ان کی زمانت ہوئی ہے دسمبر کے بعد بالخصول جب سے کرونا کا معاملہ شروع ہوئی کل سکرین سے غائب ہو چکے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو چند ٹویٹس دکھاتا ہوں جن میں لوگوں نے اظہار کیا اس بات کا ٹویٹ کر کے پوچھا مختلف پیپلز پارٹی کے رہنماوں سے مختلف اینکر سے کہا پر ہے عاصف علی زرداری اس میں سے کچھ ٹویٹس میں آپ کو نہیں دکھا سکتا بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ان لوگوں نے بہت ہی غلط الفاظ استعمال کیے تھے اگر میں چاہوں سوشل میڈیا پر چلا سکتے ہیں کوئی پابندی نہیں ہے لیکن ایک انسانیت ہوتی ہے ایک آپ کو اندر اخلاقیات ہونی چاہیے اور روز بروز ہمارے پاکستان کی سیاست کی اخلاقی اقدار جو ہے وہ نیچے گر دی جارہی ہے سو لہٰذا اس چیز کو مدد نظر رکھتے ہوئے میں کم سے کم اپنے چینل کے اوپر ان ٹویٹس کو نہیں دکھاؤں گا تو میں آپ کو اب وہ ٹویٹس دکھاتا ہوں جن میں لوگوں نے سوالات اٹھائے ہیں اور کچھ انکشافات کی ہیں یہ ایک اکاؤنٹ ہے ایئر وائی سابر شاکر سابر شاکر جو کہ ایئر وائی کے ایک نیوز انکر ہے اب یہ اکاؤنٹ فیک ہے فیک نہیں ہے اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا اس میں لکھا ہوا ہے کہ ذرائع کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ آصف علی زرداری کی شدید بیماری میں موت واقع ہو گئی ہے جو خاندانی ذرائع مبینہ طور پر چھپا رہے ہیں اگر ایسا نہیں ہے تو پیپلز پارٹی کے ترجمان یا زرداری خاندان کے ترجمان کو اس کی تردید کرنی چاہیے اور آصف زرداری کا ویڈیو پیغام بھی جاری کروانا چاہیے اگرے ٹویٹ پر چلتے ہیں کوئی پتہ کرو زرداری کا پچھلے تین ہفتوں سے نہ کوئی خبر نہ کوئی کلپ نہ کوئی بیان نیچے ایک بہت ہی بےہودہ بات کی یہ میں اس کو بلر کروں گا اگرے ٹویٹ پر چلتے ہیں زرداری کے مرنے کی خبر پر پیپلز پارٹی ابھی تک خاموش ہے یہ خاموشی بتا رہا ہے زرداری مر چکا ہے جب کرونا پر قابو پالیں گے تب زرداری کا نماز جنازہ ادا کیا جائے گا پتہ کرو آج کل آصف علی زرداری کہا ہے کوئی سلیم صافی اور حامد میر اور منصور علی خان اندر کی خبر بتائیں گے چونکہ یہ تینوں اینکرز آصف علی زرداری کے بہت قریب ہی سمجھے جاتے ہیں ان لوگوں سے بھی سوال کیا گیا ہے لیکن اس حوالے سے ابھی تک ان میں سے کسی صحافی اینکر کا کوئی ٹویٹ کوئی پیغام کوئی میسج کوئی خبر نہیں آئی ٹویٹس تو بہت ساری ہے دکھانے پر بیٹھ جاؤں تو شاید ایک گھنٹہ لگ جائے کیونکہ میرے پاس تقریباً سو ٹویٹس موجود ہے بہرحال یہ سوال جنم لے رہا ہے پیپلز پارٹی کو یہ اب کلیر کرنا چاہیے کم از کم آصف علی زرداری کی تصویر یا ان کا ویڈیو پیغام ریلیس کرنا چاہیے لیکن اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے ابھی تک کوئی کسی قسم کی کوئی کنفرمیشن کہی سے نہیں آئی بالخصوص زرداری خاندان سے بلاول کے ترجمان سے یا زرداری کے ترجمان سے یا پیپلز پارٹی کے کسی سرکردہ لیڈر کسی ترجمان سے کہ آصف علی زرداری کی خودانہ خاصتہ موت واقع ہو چکی ہے ہاں وہ بیمار تھے وہ بیمار تو جب گریفتار ہوئے تھے اس سے پہلے بھی کافی بیمار تھے گریفتاری کے دوران جب وہ قید تھے تب بھی وہ بیمار تھے اور جب وہ ان کی زمانت ہوئی اس وقت بھی وہ ہسپتال میں داخل تھے تو وہ بیمار بالکل تھے لیکن ان کی موت کی خبر میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے اجازت دیجئے